پاس سلام علیکم محمد حضرت صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے چھبیس مارچ دوہزار چوبیس بنگل کا دن ہے چیزیں آگے جا رہی ہیں راتوں کی نیندیں حرام ہیں دن کا چین ہے نہیں اور شباز شریف ملازمت اچھی کر رہا ہے لیکن حالات نہیں ہے مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی چند لوگ ہیں قادر خال مندو خیل جو ہیں وہ اب نولی کی سپورٹ بھی بھی آگئے ہیں جب وہ میرٹ کی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر وہ ریورس ہوتے ہیں اور چیزوں کی طرف آئیتے ہیں مراد سعید کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اور سینٹ کا الیکشن وہ لڑیں گے علاوہ ذہی پنجاب سے سعادی پرویز لائی اور مونس لائی کے بھی کاغذات نامزدگی ٹرائبلل نے منظور کر لیا ہے کہ فرق پڑتا ہے کہ جب ٹرائبلل اچھا بنایا جائے جائے جچے بنایا جائے جنرل الیکشنز کے حوالے سے جو لارجر بینچ بنا تھا بہت سے یعنی بہت سے ایسے ابحام موجود تھے کہ یعنی یہاں پر علاوک ہی گئی اور بعد میں فیصلے آئے گئے نہیں ہم ان جگڑوں میں پڑھنا نہیں چاہتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ زمنی الیکشنوں میں اچھا اچھا جو بات ہے آج رانہ سناولہ کو جب مبینہ طور پر اغواہ کیا گیا اور بال اور موچیں اور بھمیں کاٹی گئی دوہزار تین کا واقعہ ہے اس پہ آج گفتگو ہوگی اور کوشش کروں گا یہ ہے ہمارا سیاسی گپ شپ کا ایک ایکسلوسیف ٹاپک ہے لیکن صرف بتانا یہ ہے کہ زمنی الیکشنز کے اندر اب وقت آ گیا ہے چینرل الیکشن کے اندر جو حال گیا تھا لیکن زمنی الیکشن میں ٹیمیں بنانی پڑے گی لوگ اکٹھے کرنے پڑیں گے آپ کو ان کا اپس میں ان کا امائیہ سسٹم جوڑنا پڑے گا آپ کو آپ کو پورا پیرہ دینا ہوگا اور فارم فورٹی فائی ور فورٹی سیون والا معاملہ نہ ہو سکے یعنی آپ کو اس خوالے سے پوری توجہ کے ساتھ چونکہ الیکشن چھوٹا ہوگا بڑا الیکشن ہی ہوگا اسی لیے پاکستان مسلمیق نون کے اندر سے بہت سے لوگوں نے الیکشن سے بھاگے اور زمنی الیکشن میں لڑانی تو یہ الیکشن آپ کا ایکشلی ٹرینٹ سیٹ کرے گا اور اس کے لیے شروع سے مو چل سے جلوس لوگ آ سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکیں اور وہ ان کی وجہ سے آپ ریزلٹ وہ لے سکیں گے جو مطلوبہ آپ کو لینے چاہیے آپ نے جو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی جو فصائیت ہوئی وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کاغذات نامزد کی وصول کرنے پہ پروپوزر سکینڈر کو اٹھا لینا میمبرز کو اٹھا لینا پھر کاغذات نامزد کی فریولس گراؤنڈز کے اوپر مسترد ہو گئے پھر اپلیٹ ٹرائبنل میں بھی گئے اپلیٹ ٹرائبنل نے بھی کوئی میریٹ پہنی چیزیں دیکھی اور انہوں نے جس طرح کاغذات کو اگر ہوتا تو ان کا آخر سپریم کورتہ سارے فیصلے آپ ہورڈا ہوتے کیا ہوا اس کے بعد چیلنج ہوا یعنی اپلیٹ ٹرائبنل کا فیصلہ چیلنج ہوا ہائی کورٹ کا تین میمبر بینچ پورے پنجاب کا بنا ہوا تھا اور صرف تعداد نکال لی جائے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دھاندلی اور دھاندلہ کتنا ہوا ہے یعنی کیا تعداد نکال لی جائے گا الیکشن کمیشن کو جائیے نا یہ پبلک کرے نا کہ کتنے کاغذات کے نامزد کی مسترد ہوئے اور کتنے کاغذات کے نامزد کی منظور ہوئے اس کے ڈیٹیلیں کیا ہیں پورے پاکستان کے اندر سے ڈیٹا سامنے لے کیا ہے اپلیٹ ٹرائبنل کے اندر کتنے بحال ہو گئے اور کتنے ریجیکٹ ہوئے اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے ہائی کورٹ میں بھی یہاں سینکڑو تو اللہور ہائی کورٹ کے اندر میں نے خود ہم پیش ہوتے رہے ہوں ہم دیکھتے رہے ہیں سینکڑو کیسز تو یہ تھے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی گئے یعنی یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے یہ بات کہاں تک گئی ہے وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اگر صاف شفاف ہوتا اگر الیکشن کمیشن اپنا کردار سید آ گیا ہوتا تو یہ تو نہ ہوتا جو کچھ ہمسار پر سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں سارا کوئی اب اسی لیے اب زمنی الیکشن کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ کاغذات انعامزد کی فرولس گراؤنز کے اوپر مسترد کیے گئے الٹی میٹی الیکشن ٹرابینل کے سامنے معاملہ آیا الیکشن ٹرابینل نے کافی کاغذات انعامزد کی زمنی الیکشنوں کے سینٹ کے الیکشن کے وہ سارے آپ کے سامنے منظور کیے اس کے بعد ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے زمنی الیکشن سر کے اوپر ہیں اور اس سے پہلے پارٹی کے اب سوال یہ ہے کہ یہ پارٹی کے ٹکٹ پر ووٹ لے لیں گے جو کہ الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں سمبل ابھی تک بحال الیکشن کمیشن نے ابھی کیا یا نہیں کیا وہ سامنے ہے یعنی ابھی بھی الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ کردار آئینی اور قانونی نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے یہ ڈیٹا سارا لینے والا ہے اللہ کرے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹا یہ دے دے ہم تا کب چھوٹ پرویز لائی کے غاغذات ہی منظور ہوگے مونسلائی کی منظور ہوگے مراد سعید کے بھی سنم جعوید کے بھی اب کتنے ایک سیٹیں لے سکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے علامہ ناصر محمود صاحب متعدہ مجلس مسلمین کے سینٹ کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آگئے ہیں وہ الیکشن لڑیں گے اب اور سیٹیں تو بڑی کم ملنی ہیں یہاں پر کیپی کے کی اندر آپ کو سیٹیں ہیں وہاں جو کہ میجارٹی ہے آپ کی جزاب سیٹیں آپ کو وہاں بھی نہیں مل سکی ہیں وہاں سے ہم دازل گئے ہیں کتنا نقصان آپ کا ہوا چلتے ہیں آگے رانہ سناولہ کو مبینہ طور پر اگوا کر کے ان کی موچھیں بھویں کاٹ دیں گی دو ہزار تین میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نون لی کے پارلیمن لیڈر بھی تھے مارچ دو ہزار تین کے دوسرے ہفتے میں ایک رات فیصلہ بال چیمبر سے واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں درجن بر نکاہ پوشن مبینہ طور پر اگوا کیا اور ڈان نہیں اس کی جو دس مارچ دو ہزار تیس کی ریپورٹ کے مطابق رانہ سناولہ کو اگوا کے بعد جس جگہ لے جایا گیا تھا وہ بقول رانہ سناولہ کے ایک انٹیلیجنسی کا آفیس تھا رانہ سناولہ کے مطابق اگوا کرنے میں انہوں نے انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا ڈان اخوار ہی کسی ریپورٹ کے مطابق رانہ سناولہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے تشدد کرنے والے افراد میں اب یہ جو الزام لگا رہے ہیں اس وقت میجر کی رینگ کا ایک آرمی آفیسر بھی تھا جسے وہ پہلے بھی کئی دیکھ چکے تھے اسی رات رانہ سناولہ کے سر بھوے اور موچوں کے بال صاف کرنے کے بعد انہیں لوہی کی سلاخوں سے پیٹا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق رانہ سناولہ کے جسم پر بلیڈز کی ملے سے کئی کٹ لگانے کے بعد ان پر کیمک کھا کر چھڑکا ہو کر انہیں زید میں اضافہ کیا گیا تھا اور رانہ سناولہ کے بقول چھڑت الرزید کا سلسلہ چار گھنٹے جاریدہ جس کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں سڑک پر پھینک دیا گئی ہے رانہ سناولہ نے جو اپنی کہانی بتائی ہے یہ وہ ہے اور اس کے بعد اسلام انہیں پنجاب سیونی میں تقریر کی انہیں انتہائی جذبے اور قدر خطرناک جو ہے نا تقریر کی تھی اور واقعے کے کئی پہلیوں پر روشنی ڈالی گئی تھی رانہ سناولہ کی جنس تقریر میں جو کچھ کہا گیا اس کے اہم حصوں کی تفصیل جو ہے کسی زندہ انسان کے جسم کو تیز آر آلے سے کاٹنا بربریت ہے ذہنی پستی اور ایسا گند ہے کہ اس زیادہ اور پستی کوئی نہیں ہو سکتی سے پہلے حکمران اپنے بولنے والوں کو اپنی تسکین کے لیے خواہ 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 خون خار دندوں اور بیڑیوں کے سامنے ڈالا کرتے تھے اور انہیں دندوں سے ان کے جسم کو چیرہ آیا کرتے تھے اس سارے عمل کے حکمران لطف اندوز ہوا کرتے تھے لیکن آج کے حکمرانوں نے ان جانوں کا کام بھی انسانوں سے لینہ شروع کر دیا یہ دو دار تین کی بات ہو رہی ہے اور اس میں زیادہ نہیں کہوں گا میں نہیں کہوں گا کہ مجھے بڑی عذیت ہوئی تین سرجن نے میرا میڈیکل کیا اور میرے زخموں کے میڈیلیکل ریپورٹ کشی میں خود نہیں بیان کرتا دو میڈیکل ریپورٹ میں درخواست جو پہلے کئی دفعہ پریس پہ چھپ چکی ہے اور وہ پٹی جو انہوں نے میری آنکھوں پر باندھی تھی اور جب وہ راہت کے دو بوجہ مجھے سر و ضرور پر دھکا دے گئے تو انہیں اتنی جرد نہیں ہو کہ میری آنکھوں سے پٹی دار کر دھکا دیں میں یہ تینوں چیزیں آپ کے سبت کرتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں رہے کہا گیا کہ رانسل رانہ نے حمود عمان کمیشنر ریپورٹ کا حوالہ دے کر بہت بڑا جرم کیا تھا میں اس ایوان سوال کرتا ہوں کہ حمود عمان کمیشنر ریپورٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ نہیں کیا اس سے نوٹیفائی نہیں کیا گیا کیا اس کا ہر چیز جو نوٹیفائی ہوا ہے وہ شائع ہوا وہ حاصل نہیں ہے اگر حمود عمان کمیشن سینسٹی اس حکومت کی ریپورٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے تو اس کا حوالہ دینا کہاں جرم ہے کہاں کیا یہاں پر ہیر وارث شاہ کے حوالے دی جائیں گے اگر ان ایوانوں میں پبلک ڈاکومنٹ کے حوالے سے نہیں دیا جا سکتے تو پھر کس چیز کے حوالے دیا جا سکتے جناب سپیکر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے ریٹائر فوجی اگر نوٹیفائی سے متعلق بات کیے کیا اس حوالے سے میری تحریک الطواق کا آپ کے چیمبر سے ان آرڈر نہیں ہوئی میں تو کہتا ہوں ایجنسی والوں کو کہ آپ اپنے چیمبر یا ڈپٹی سپیکر کے ساتھ بیٹھا کریں جو جیو چیزیں چاہیں وہ اب نیوان میں آ سکتی ہیں انہیں آنے دیں وہ نہیں چاہتے اسے نہ آنے دیا جائے جب میری تحریک ان آرڈر ہوئی تو اس نیوان میں زیرے بیس آئی اور میں نے ٹھارہ آدمیوں کے فیریس پیش کی کہ یہ لوگ فوجی میں نوکری کرتے ہیں وہاں سے دنخواہ لیتے رہے ہیں وہاں سے پلارٹ لیے پینچن لیے اور اب پینتیس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار کی نوکری کر رہے ہیں جب اس ملک کا ڈبل گریجوئیٹ پینتیس ہزار کی نوکری کرنے کے لیے ہاتھوں میں ڈگری لیے پھر رہا ہے مگر اسے نوکری نہیں ملتی یہ سر کے بال اتاریں یا سر اتاریں کلمہ حق تو بلند کریں گے یہ میرے جسم پر بتیس کٹ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ حق کیا کہنے سے کوئی رک جائے گا تاریخ بنجلوں کے جسم کے بائیس بس ٹکرے کر دیا گیا اس کے باوجود سچ نہیں مٹ سکا تو بائیس کٹ سے سچ کیسے مٹ سکتا ہے میں ان ہاتھوں کا جو بندوق اٹھا کر میرے ملک کی حفاظت کرے احترام کر سکتا ہوں لیکن جو نشتر اٹھا کر میرے جسم پر آیا زخم کرے اس کا احترام نہیں کر سکتا یہ میری مجبوری ہے میں منافقت نہیں کر سکتا ہم فوج کے سیاسی کردار کی مضمت کرتے ہیں یہ کون سا مارکہ ہے کہ کسی کو زخم لگائے جائے کسی کی ہاتھوں میں ہتھکڑی باندی جائے آنکھوں پر پٹی باندی جائے اور اس کے بعد تشدد کیا جائے میں لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنے حوصلہ ماندر بہادر تھے میں خود کو اتنا بے حوصلہ نہیں سمجھتا لیکن اگر میرے سامنے کوئی آدمی لائے جائے اس کی آنکھوں پر پٹی ہاتھوں میں ہتھکڑی اور مجھے کہا جائے کہ اسے تھڑا لگا اس تجرب کو تو مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں بلکہ تھوڑا لگانے سے پہلے میں خود گر جاؤں گا کیا کیا جائے رانہ سناولہ کے سر کے بال ڈی فیس یہ کون سا مارکہ ہے کہ کلم کرنا کون سی بڑی بات ہے یہ مارکہ تو تب ہوتا ہے کہ مدرمان کمیشہ ریپورٹ بنالے والے جنرل اروڑا سنگھ کی موچھے کو بھی کاٹتے اس کی موچھیں رانہ سناولہ سے بڑی تھی لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئیں لیکن ہمارا کیا ہے میں کہتا ہوں کہ رانہ سناولہ یہ مارکہ نہیں ہے وہ انڈین تھا اور ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی قوم نہیں ہمارے حکومنانوں کی رایا ہے اس لیے چاہتی ہیں کہ ہمارے سا جو سلوک چاہے کریں اس سلسلے میں ان حکومنانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں اپنے مسائلوں ملک ایران سے سبق سیکھیں وہاں پر یہی کچھ کرتی ہے وہ بھی لوگ کو اٹھا لیتی ہے ٹرچر کرتی ہے اور رات گیاں دور پھینکاتی ہے تاکہ شہنشاہ کا اقتدار بلند رہے اور وہ طول پکڑے لیکن آخر میں سوا کا اپنے ملک میں قبر کے برابر بھی جگہ نہ حاصل کر سکی وہ لوگ نشاہ حکومنانوں میں اس قدر کس کے منکہ ہتھکنڈوں پر اتر آئے تھے اس لیے اس ملک کے انزمین تنگ ہوتی گئی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس قدر دور نہ جائیں کہ وہ اپنی قبروں کو اس ملک سے باہر منتقل کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیکن یہ ایکزیکوٹنگ ایجنسی جناب سپیکر اور مبادمان کمیشن ریپورٹ یہ ریٹائر فوجیوں کا مسئلہ یہ تو کل کی باتیں ہیں یہ باتیں تو آپ آخر اجلاس میں بیعث آئیں گی یہ سرسلہ تو تقریباً دو ماہ سے چل رہا ہے اگر آپ سیکٹری ایڈ میں تھوڑی سی تحقیقات کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے کون سے اسیمبلی کی پروسیڈنگ کی ٹیپ حاصل کرتا ہے اگر وزیر قانون صاحب اپنی منسٹری اور ہرم ڈیپارپنٹ سے بتا کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی قانونی پاہین سے مشورے کرتا رہا کہ بتائیں اس کے مطالعے کوئی پرجہ درج ہوتا ہے یا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے فیصلہ بات کی مقامی انتظامیات ڈی پیوں سے پوچھ لیں کہ کسی نے کہا تھا کہ رانہ سنالو کا ریکارڈ ایک اٹھا کرو اور اس میں کچھ نہ کچھ نہیں کہا کسی نے اسے کہا تھا کہ اس کے شبہ روز چیک کرو کہ دیکھو کس جگہ سے پکڑے جا سکے کسی نے کہا تھا کہ وہ طور پر معاملات جو نے اب تین سال تک ہنگال کھل کر آخر تھک گیا ان سے دوبارہ ری ٹیک کر رہا تو ساری بات سامنے آ جائے گی آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت گولیوں سے نہیں بوئی جاتی وطن کا چہرہ خون سے نہیں دوائے جاتا ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اچھا یہ میرا کہا ہوا کوئی ایک لفظ نہیں ہے جو چیزیں ساری ہیں آپ کے سامنے چھپ چکی ہیں وہ آپ کے سامنے بتائیں ہیں اگر یہ سارا کچھ یہ رانہ سناولہ اور پاکستان مسلمین دیکھتی آئیے تو پھر یہ اس فصائیت میں ساتھ کیوں دیا عمران خان صاحب کے دونے والے فصائیت میں کیوں فرنٹ رول کا ایک کردار ادا کیا آج انہیں گربانوں میں جھانگنا چاہیے رانہ سناولہ جیسے لوگوں کو گربانوں میں جھانگنا چاہیے میاں نواز شریف اور ان کو کہ یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اگر ہوتا رہا ہے تو پھر آج آج ایک اور ایک اور سیاسی جماعت کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہونے دیا جا رہا ہے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار